السلام علیکم ناظرین احمد کنڈی صاحب کی یہ گفتگو سنی ہے مزہ آتا جب ہم تقریرے کر رہے ہوتے جو ہمارا پختون خواہ کا اگر بدقسمت اسے چیف منسٹر پکڑا جاتا غیرت کے نام پہ خیبر پختون خواہ کی غیرت کو بھی انہوں نے پامال کیا ہے یہ میں نے تو نہیں کہا جو حسن روف نے کہا ہے وزیراعلا کے بیان میں جھول ہے بیریسٹر سیف کہتے ہیں وہ چھت پہ چڑے ہوئے تھے ہم تو اس واقعے کے اوپر مٹھی ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ شرم آتی ہے میں بیسیت پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ہم ثابت کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے آگے کھڑے ہوں گے اس پختون خواہ ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے کم از کم ہمیں فخر محسوس ہوا ہمارے بندے پکڑے گئے بھاگے تو نہیں ہے نا اس دن بھی وزیراعلا صاحب یہاں پہ بیٹھ کے مجھے گالیاں دیتے رہے اس طریقے سے اس صوبے کے وزیراعلا نے اس دن جو حرکت کی ہے یہ ایک صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں فوجیوں کو سلوٹ کرتا ہوں جناب سپیکر آپ نے تقریر میں سنا میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن فیڈرل گورنمنٹ بے غیرت ہے جناب سپیکر روز یہ آکے یہاں پہ لیکچر دیتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ڈاکٹر زاکر نائک آیا ہوا ہمارے اسیمبلی میں چیف ایگزیکٹیو اگر وفا کی حکومت میں پکڑا ہوتا تو ہم سب سے پہلے ہوتے جو کیوں پکڑا کیونکہ اس کے پاس منڈیٹ تھا اس کے پاس اس ہاؤس کی اکثریت تھی بھاگنے کا تو ہم نے کبھی بھی مشورہ نہیں دیا اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ جب دلیل نہیں ہوتی ہے جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں تو لوگ سامنا نہیں کر سکتے جناب سپیکر لوگ سامنا نہیں کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ یہ آوازیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں کسی کا اگر یہ خیال ہو جو ہمارے جانے سے یہ آوازیں بند ہو جائیں گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے میں اتنا کہوں گا وہ ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے سیم صاحب کی حالت کو دیکھ کے یہ عشق نہیں آسا یہ عشق نہیں آسا بس اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ ڈبل گیمیں نہیں چلیں گی سپیکر صاحب ہم نے تو آپ سے اگری کر لیا تھا پارلیمانی کمیٹیم نے بنا دی آپ کے حکم کے مطابق آج ہمیں مزہ آتا جب ہم تقریریں کر رہے ہوتے جو ہمارا پختون خاک کا اگر بدقسمتی سے چیف منسٹر پکڑا جاتا غیرت کے نام پہ تو پاکستان پی پلس پارٹی جمعیت مسلم لیگ نون اپنے چیف ایکزیکٹیف کے ساتھ کھڑی ہوتی اس نے تو خیبر پختون خاک کو بھی خیبر پختون خاک کی غیرت کو بھی انہوں نے پامال کیا ہے اور اپنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ بھی دوخہ کیے جس کی صفیہ دینے کے لیے دوسرا دین ہے یہ لوگ صفیہ دے رہے ہیں لیکن ان کے ورکر کیونکہ وہ سیاسی کارکن ہیں ہم سیاسی کارکن کی کیفیت کو سمجھتے ہیں سپیکر صاحب جس طریقے سے اور بھونڈے طریقے سے یہ شخص دی چوک سے ڈبل کیم کھیلنے کے لیے نکلے ہیں کبھی بارہ ذلے بن جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں میں پختون خاک کی چھت پہ تھا یہ میں نے تو نہیں کہا جو حسن رعوف نے کہا ہے وزیراعلا کے بیان میں جھول ہے آپ کا یہ سیکٹری انفارمیشن ہے جناب سپیکر تحریک انصاف کا یہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے اس کے پاس اوڈے کل کا بیان ہے میں خود ذاتی طور پہ سن کے مجھے شرم محسوس ہوئی جو وزیراعلا کے بیان میں جھول ہے بیریسٹر سیف کہتے ہیں وہ چھت پہ چڑے ہوئے تھے وزیراعلا صاحب کہتے ہیں میں بارہ ذلے آج بھی بارہ ذلے پورے نہیں گنوائے آپ تو اس علاقے کے ہیں جناب سپیکر جب ہم نے کمیٹی بنا لی ہم تو اس واقعے کے اوپر مٹھی ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ شرم آتی ہے پنجاب سے لوگ باتیں کر رہے ہیں سندھ سے کر رہے ہیں بلوچستان سے کر رہے ہیں قیادت اس طرح ہوتی ہے جو ورکروں کو چھوڑ کے بیچ چورائے سے بھاگ جائے کہنے کا مقصد دیئے ہم نے تو جب آپ نے کمیٹی بنا دی جناب سپیکر ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑے وہ کمیٹی بیٹھے گی ہم بند کمرے میں بیٹھ کے اس کی پروپ کریں گے اور کل بھی ہم نے کنڈم کیا جس نے بھی پختون خواہ ہاؤس میں غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے سپیکر صاحب میں بیسیت پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ہم ثابت کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے آگے کھڑے ہوں گے اس پختون خواہ ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے جناب سپیکر یہ تمام باتوں سے ہم اگری کرتے ہیں اگر کسی نے گاڑیاں توڑی ہیں کسی نے پختون ہاؤس پر اوپر غیر قانونی غیر آئینی حملہ کیا ہے آج شفیولہ صاحب نے پروڈیکشن آرڈر کی بات کی ہے کم از کم ہمیں فخر محسوس ہوا ہمارے بندے پکڑے گئے بھاگے تو نہیں ہیں نا جناب سپیکر خدارہ اتنی جڑھائی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے دوسرا دن ہے ہم نے تو کہا چلے بات ختم ہو گئی ہے تو آپ شاید جو ہے نا اس بات کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کے بعد ختم کر چکے ہوں گے لیکن آج پھر آپ نے اس ایشو کو دوبارہ زندہ کیا ہے اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے آپ جتنے بھی باتیں کریں یہاں سے کل نیک محمد صاحب نے باتیں کی اس دن ہماری لیڈرشپ کے خلاف نازیبہ استعمال ہوئی بات لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کیے ہم اپنی باری پہ بولیں گے ان کی بات سنیں گے چاہیے گالیاں دے چاہیے بے توقیری کرے چاہیے دھونس دے چاہیے دھمکیاں دے اس دن بھی وزیرانہ صاحب یہاں پہ بیٹھ کے مجھے گالیاں دیتے رہے لیکن یہ پارلیمان ہے ہمیں پتے اس کی تقدس کس طرح کی جاتی ہے ہم اپنی باری پہ دلیل سے بات کریں گے ان کی باتیں سنیں گے کریں جتنی بھی یہ کریں لیکن میں آج پھر کہتا ہوں جناب سپیکر جس طریقے سے اس صوبے کے وزیرانہ نے اس دن جو حرکت کی ہے یہ ایک صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہے اس دن بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کسی صحت مند ذہن کو یہاں پہ وزیرانہ بٹھایا جائے اور اس صوبے کو چلائے جائے اس صوبے کو بہت زیادہ چیلنج یہ دے جناب سپیکر سنجھانی جلسے میں یہ جاتے ہیں مجھے تو ان پہ ترس آتے ہیں ڈاوٹر رمجد پہ روز ان کی تقریر ہوتی ہے فوج ہمارے خلاف ہے ادھر سے سجاد صاحب اٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے وہ میرے لیاقت بھائی روز کہتے ہیں یہ فوجی جو ہیں ہمارے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں آپ کا تو جو لیڈر آب دا ہاؤس ہے وہ تو ایسے چو سے آگے جاتا نہیں ہے آئی جی سے آگے جاتا نہیں ہے تو اس کی بات مانیں آپ کی بات مانیں کس کی بات مانیں وہ کہتے ہیں میں فوجیوں کو سلوٹ کرتا ہوں جناب سپیکر آپ نے تقریر میں سنا میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن فیڈرل گورنمنٹ بے غیرت ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو سنی آپ نے احمد کنڈی صاحب کی جو پیپلز پارٹی کے ہیں تو انہوں نے سخت تنقید کی علی امین گنڈاپور صاحب پر کہ وہ جب ڈی چوب پہنچے تو اپنے کارکنان کو اکھیلہ چھوڑ کر کے پی آوچ چلے گئے اور وہاں پر جو پھر ہوا اور جو کہانی اب علی امین گنڈاپور سنا رہے ہیں کہ میں چھت پر چڑ گیا اور بھارہ زلے کراز کر کے آیا تو اس کہانی کو بلکل اب جو ہے نا احمد کنڈی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا بہتر یہ تھا کہ بہادری کے ساتھ گرفتاری دے رہے تھے ہم اپنے وزیراعلا کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم نے آئینی حلب اٹھایا ہوا ہے ہم وزیراعلا کے ساتھ تھے کیپی ہاؤس پر جس طرح ان لوگوں نے حملہ کیا گاڑیاں توڑی سوبے کی ایک سوبے کی گاڑیاں توڑی اور اب کیپی ہاؤس کو بھی سیل کیا ہوئے تو ہم اپنے وزیراعلا کے ساتھ کھڑے تھے لیکن علی احمین گنڈا پور صاحب نے یہ بہت غلط کیا اگر بہادری سے گرفتاری دیتے تو کارکنان میں بھی جذبہ تھا پہلے اول نمبر پر تو انہیں ڈیچو سے کیپی ہاؤس جانا ہی نہیں چاہیتا اگر چلے گئے تھے تو پھر بہادری کے ساتھ گرفتاری دے دیتے ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو علی احمین گنڈا پور صاحب نے جو کل تقریب کی ہے اپنی رائے کا اصحار کمیٹس میں کیجئے مجھے دے انجازت اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ